موسیقی موسیقی ہلو گائز ہاواریو ویلکم ٹو می چینل آدم ٹیک موید آپ سب خیرے سو ہوں گے گائز یہ ہمارا css کا پارٹ 5 ہے جسکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا css کا کورس کونٹینیو ہے تو گائز پریویس ویڈیو میں ہمارا کو بتایا تھا تاکہ آپ بیک گراؤنڈ میں کلر کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں کونٹ کلر جیسے بلیک وائٹ جو ہم دلی لیو میں یوز کرتے ہیں تو گائز آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم وہ کلر کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں جن کے نیمز ہی نہیں ہوتے تو چلیے ہم اپنے کمپیوٹر سکرین کی طرف چلتے ہیں آپ اتنے دیر میں میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں ویڈیو کو بھی لائک کرتے ہیں تو گائز میں اپنے ہی آگیا ہوں کمپیوٹر سکرین کی طرف تو گائز اب میں آپ کو پہلے کلرز کی ٹائپس کے بارے میں بتا دوں تو ہمارا جو پریویس اوٹ پور تھا ہمارے پارک فور کا وہ یہ ہے یہ میں نے بار پہ کلک کیا ٹائپس او کلرز ہم نے شو ہو گئے گائز جو کلرز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں فور ٹائپس کے ایک ہوتا ہے آر جی بی ایک ہوتے ہیں HSL اور ایک ہوتے ہیں Hexa اور ایک ہوتا ہے جو میں نے یہاں پہ پلائے کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ جو یہاں پہ کومن کلر میں اگر یہاں پہ پلائے کرتا ہوں بلیک یہ ایک ہمارا طریقہ ہوتا ہے یہ بلیک کلر یعنی کہ کومن کلز ایٹ کرنے کا یہ ہمارے ٹوٹل چار طریقے ہوتے ہیں کہ آپ بیگرنڈ پہ کلر کس طرح پلائے کر سکتے ہیں تو پیس میں نے آپ کو پہلا طریقہ بتا دیا تھا کہ آپ کس طرح پلائے کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد RGB RGB کلرز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح اٹ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کلرز ہوتے ہیں جن کے نیم نہیں ہوتے میں نے آپ کو پارٹ فور میں بھی اس کے بارے میں بتایا تھا بریف اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا فار اگزیمپل یہ کلر ہے اس کا نیم کیا ہے آپ کو نیم نہیں پتا یہ آپ بڑا سا بڑا پروگرام میں لیں اس کو اس کا نیم نہیں پتا اس کو ہم کوڈنگ کے دیئے یاد رکھتے ہیں تو خیزہ آپ یہ کلر اپلائے کرنا چاہتے ہیں اپنے بیکگرونڈ پر تو وہ کس طرح کریں گے بہت ایزی ہے یہاں پہ کلر ہم RGB کو یوز کر کے کریں گے یہاں پہ سمپل آپ نے وہی بیکگرونڈ کلر لکھنا ہے بلیک کو ریز کر کے آپ نے ر لکھیں گے تو نیچے اپشن آجائے گے RGB پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جو کوڈ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہمارے پاس 65 4 & 88 میں 65 4,88 آپ نے ان کے درمیان میں ڈالنا ہے باقی کوڈ اسی طرح دے گا اس کو میں کرتا ہوں ونڈو ون & کٹرول آر تو خیز جیسا آپ نے دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر جو ہم نے کلر سیلیکٹ کیا تھا وہ ہی مارا بیگرونڈ پہ شو ہو چکا ہے تو گائز اگر میں چاہتا ہوں کہ اتنے کلر ہیں گائز یہ کلر آپ شو کرنے چاہتے ہیں بیگرونڈ پہ کافی لائٹ کلر ہے تو اس کا ہم یہ کوڈ لکھیں گے پھر یہ کوم آئیے 215 225 213 تو ہم یہاں اپلائے کرتے ہیں 215 215 215 225 213 225 اور 213 213 بیگرونڈ ویدوں آیا بیگرونڈ اس کو بیگرانڈ کا کلر چینز کر سکتے ہیں تو خیز یہ تو میں نے آپ کو شارٹ کٹ طریقہ تائے تھا کہ آپ یہاں پہ بار ایڈ کر کے اگر آپ نے کلر ایڈ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں کیا میں نے لکھا تھا انپوٹ ٹائپ زیادہ کلر یہ ایشٹی ایمل فائیب کی پروپٹی ہے خیز اگر آپ یہ آپ کے پاس یہ بار نہیں اگر آپ یہ نہیں لکھ رہے آپ کسی اور طرح مطلب کہ اس کا جو ڈسپلی ہے یہ کافی چھوٹا آپ چاہتے ہیں کہ بڑا پیج پر شو ہو تو آپ سمپل جا کر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایشٹی ایمل کلرز گوگر پہ ایشٹی ایمل کلرز یہ ویب سٹ آ جائیں گے ایشٹی ایمل کلرز کورس پہ کلک کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں چکے ہیں یہاں پہ بھی آپ بلکل وہی ہے لیکن یہ ہے یہاں پہ کچھ بڑا ہے یہ میں نے آپ کو ایک شارٹ کٹ بے بتایا ہے بعد میں آپ اس کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں کورس دے رہا ہے یاں پہ کوئی بھی کلرز کلرز آپ پک کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھ ہوتا ہے کلرز پکزر یہ بھی ایک ویب سٹ ہے تو یہ ایسیسٹ وی ہے بہت ایسی وی ہے یہاں سے آپ ایسیلی اپلائے کرسکتے ہیں تو اس آر جی پی کیا آپ کو سمجھا گی اس کے بعد ہم اپلائے کریں گے ایچ ایس ال اپلائے کریں گے ایچ ایس ال HSL کو کس طرح پڑھائیں کریں گے بہت ایسی ہے جہاں RGB تھا نا اس کو مٹا دیں گے یہاں پہ اس کو مٹا دیا اور اب آپ یہاں پہ لگیں گے HSL اس پہ کلک کر دیں HSL لکھا اور اب اس کے اندر یہاں پہ کوئی کوئی سیلیکٹ کریں آپ فارجامپل میں یہ کوئی سیلیکٹ کیا اوکے اب یہ HSL ہے ہمارے پاس HSL میں آپ کو کیا لکھنا 0,5% 66% 0,5% 66% یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو جو ہمارے سیکنڈ لیکٹرز ہوں گے ان کے ساتھ پرسنٹیز لگانی ہوگی جبکہ RGB میں ہم نہیں لگاتے تھے وینڈو وان اینڈ ٹرولار آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیکڑونڈ کلر چینج ہو چکا ہے HSL کی مدد سے یہاں پہ ہم نے RGB نہیں لگا تو یہ تو ہو گئے تھے ہمارے کافی دیکھ رہے ہیں لینڈ ہی طریقہ ہے یار یہ ایڈ کرنے گا بیکڑونڈ آپ بھی کہتے ہو یار کس طرح آمی طرح یہ لکھیں اس کا ایک ایزیت جو ہمارا شارٹ ٹیسٹ بھی ہے وہ ہمارا ہیکزا ہیکزا یہ سلیش ڈیسٹ بھی ہے ڈیسٹ بھی ہے یہ بہت ہیزی ہے یہاں پہ آپ کو کوئی RGBA شارٹ بھی ہے ہیکز نہیں لکھنا پڑے گا سیمپل آپ کو کیا لکھنا ہے ہیشٹیگ لگانا ہے اور یہاں پہ کوڈ لکھتے ہیں پارج یہاں پہ میں کوئی کلر سلیکٹ کرتا ہوں یہ کلر آپ کو کیا کرنا ہے ہیکزا میں آپ کو سلیش لگانا ہے دبل اے ٹو سی ٹو سی بہت ہیزی ڈبل اے ڈبل اے ٹو سی ٹو سی بہت بہت ہیتنا سا لکھنا ہے ونڈو ون کے لیے کٹرول آر تو کچھا جو ہم نے کلر سلیکٹ دیا تھا وہ ہمارے بیگرون میں آگیا ہے تو اس طرح ہم ہم اپنے ہیشٹیگ کو یوز کر کے کلر ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایزی وے ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمیشہ اس طرح سے کلر ایڈ کریں آر جی بی کا فیلانتی ہو جاتا ہے خوازز آج میں نے آپ کو ٹائپس بتا دی میں نے آپ کو فور ٹائپس بتا دی ہیں کہ آپ کس طرح آپ نے بیگرونڈ پر کلر ایڈ کر سکتے ہیں گئیز مارے بیگرونڈ پر کلر پہ ہمارا اتنا ہی میں آپ کو بتانا تھا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بیگرونڈ میں ایمیج کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو پارٹ سکس میں بتاؤں گا اپنے سی ایس ایس کے تو غیر کوئی کنفیوزن ہو آپ کو میرے سیکشن میں پوچھیں آپ کو اس وقت میں رسپوس دوں گا تو غیر ابھی کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ